اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر دسی جماعت کی امتحانہ تلگانہ ہائی کورٹ میں سمات اخبار گارڈیا نے امریکہ کی پول کھول دی جواد ضریف پندرہ دین سے بھوک سے تڑپ رہے تھے بچے نہیں برداشت کر پایا تو مزدور نے لگا لی پھانسی دنیا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار سے زائد ہو گئی قومی دار الحکومت دہلی میں زلزلے کے جھٹکے فلسطینی عوام یومن اقبا کو کبھی فراموچ نہیں کریں گے اسرائیلی بنیادے بہتر سال بعد بھی کھوگ لی حیدر آباد میں تینڈوے کی تلاش جاری اٹلی میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سے زائد ہو گئی کرونا وارث بہران پر پی اے موڈی نے بلگٹ سے کی بات ڈونالڈ ٹرمپ کی چین کے ساتھ تعلقات قتم کرنے کی دھمکی سہاباد ہائی کورٹ نے آزان پر پابندی لگانے کے حکم کا غیر خانونی خرار دیا سعودی عرب میں کرونا وارث میں مبتلہ افراد کی تعداد چھے علیس ہزار سے زائد ہو گئی وزیر خزانہ نرملا سیتہ ڈرامن نے ذرائع تیس شعبے کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپیہ کے ایگری انفرا انسٹرکچر فنڈ کا کیا اعلان اب خبر تفصیل سے لگانا حکومت نے ہائی کورٹ سے دسوی جماعت کے امتحان کی انخواد کی اجازت دینی کے درخواست کی ہے اور اس سلسلے میں فوری طور پر خانونی چارہ جوئی کی اپیل کی ہے ایڈوکیٹ جنرل پر ساتھ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہائی کورٹ میں اپیل ڈائر کی طلبہ کی مستقبل کے پیش نظر امتحانات کے انخواد کی اجازت دینے ہائی کورٹ سے اپیل کی گئی جس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈاکٹروں کے مشورے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت ونڈیس میں کو ہوگی سامی جمہوری ایران کے وزر خارجہ محمد زواد زریف نے ایرانی ہتھیاروں پر امریکہ کے بے بنیاد داؤں کے رد عمل میں جہوری ہتھیاروں کے حامل ممالک مشہور امریکہ کے جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی اور دیکھ بھال پر تیریتر ارب ڈالر کے اخراجات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اب بھی مزید کچھ کہنی کی ضرورت باقی ہے خابل ذکر ہے کہ گارڈین اقوار نے حالیہ دینوں میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جہوری ہتھیاروں کے حامل نو ملکوں نے جہوری ہتھیاروں کی فراہمی اور دیکھ بھال کیلئے تیریتر ارب ڈالر خرچ کیے اور پچھلے سال کے دوران ہتھیاروں کی فراہمی پر خرچ ہونے والی رخم کا آدھا حصہ امریکہ کا رہا ہے ایٹمی ترک اسلحہ بین الاخوامی مہم آئی سی اے این کے مطابق دوہزار ونیس میں امریکہ میں جہوری ہتھیاروں کے خاتمے پر اخراجات دیگر آٹھ ملکوں کے برابر تھی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے گلدستہ برس کے دوران جہوری ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے چونتیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر خرچ کیے ہیں سینیمٹنے کے لیے ڈیڑھ مہاں سے زیادہ مدت سے ملک بھر میں لاکڈان نافذ ہے اس لاکڈان کی سب سے زیادہ مار غریبوں اور مزدوروں پر پڑ رہی ہے روز کمانے والے مزدوروں کے سامنے بکمری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایسی ہی صورتحال کانپور کے رہنے والے ایک مزدور کے سامنے کھڑی ہو گئی کام نہیں ملنے سے کاکہ دیو تھانہ علاقے کے راجہ پورا کے ایک مزدور کے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بچے کبھی پانی پی کر تو کبھی بغیر کچھ کھائے ہی سو جاتے اسے نجات پانے کے لیے مزدور نے خودکشی کر لی ایسی صورتحال میں مزدور نے کام پانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے کام نہیں ملا وہ پندرہ دن سے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا اس کے بعد اس نے فانسی لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی اس مزدور کا نام ویجے بہدر ہے جس کی عمر چالیس سال تھی اس کا پیشہ مزدوری کرنا تھا مزدوری کر کے ہی وہ بیٹوں شیوم شبہم روی بیٹی انوشکہ اور اہلیہ رمبا کا پیٹ بھرتا تھا دنیا بھر میں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 45,26,850 ہو چکی ہے جبکہ اس محلق ویرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3,30,405 تک پہنچ گئی ہے کرونا ویرس کے دنیا بھر میں 25,21,177 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہے جن میں سے 45,560 کی حالت تشریشناک ہیں جبکہ 17,4,268 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں امریکہ تاحل کرونا ویرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں کرونا ویرس کے مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد دنیا کے تمام مالی کی نزبت سب سے زیادہ ہیں امیدارہ لکمہ دہلی میں آج صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ہلکی شدت کا زلزلہ آیا زلزلے کا مرکز دہلی کے شمال مغربی علاقے پیتم پورا میں بتایا جا رہا ہے حالانکہ کم شدت کے زلزلے کی وجہ سے کسی طرح کے جان اور مال کے نکتان کی خبر نہیں ہے نیشنل سنٹر فارسس مولوجی ان سی ایس کے مطابق ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت دو اشارہ دیو کا اندازہ لگایا گیا ہے دہلی میں پچھلے کچھ دنوں میں چوتھی بار زلزلہ آیا ہے اس سے پہلے اپریل میں دو بار زلزلے کے چھٹکے دہلی کے باشندوں نے محسوس کیے تھے وہی میں کہ آوائل ہفتے میں بھی دہلی میں کم شدت کا زلزلہ آیا تھا کرونا ویرس عبا کے بہران کے درمیان مسلسل چار بار زلزلے آنے سے لوگوں میں دہشت دیکھنے کو ملی ہے جن لوگوں نے آز زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے وہ فوری طور پر گھر سے باہر نکل گئے ہاتھر سال قبل پندرہ میں منیس سو ارتالیس کو غازب سہنیوں نے فلسطینی سرزمین پر غازبانہ اور ناجائز قبضہ کیا فلسطینی عوام اس دن کو یوم نقبہ کے طور پر مناتے ہیں اسرائیلی غازب حکومت بہتر سال کے غازبانہ قبضے کے باوجود آج پہلی کی نسبت بہت زیادہ کمزور اور کھوکلی ہو چکی ہے اسرائیل نے گزیستہ بہتر سال کے دوران فلسطینیوں پر ہر خسم کا ظلم و جبر و تشدد روا رکھا فلسطینیوں کو دہشت گردی اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا فلسطینیوں کے پاس ان کے پرانے اور خدیم گھروں کی چابیاں آج بھی موجود ہیں فلسطینی اپنے تشخص کو کبھی فراموش نہیں کریں گے گزیستہ بہتر سال میں اسرائیلی بربریت اور جارہیت کے سامنے فلسطینیوں نے بھی استقامت اور پائیداری کے شاندار جلوے پیش کیے ہیں محکم جنگلات اور پولیس منازمین کی جانب سے تینوی کی تلاش کا کام جاری ہے تینوی جمعیرات کو شہر کے میلار دیوپلی علاقے کے کانٹے دھن بریج کے خریب آرام کرتا ہوا پایا گیا تھا جو زخمی حالت میں تھا جب حجم اس کو دیکھنے کے لئے جمع ہو گیا تو اس نے اچانک سڑک پار کر لیا اور فارم ہاؤز میں چلا گیا محکم جنگلات کے اہدیداروں کا ماننا ہے کہ وہ خریبی کھیتوں میں چھپا ہوا ہے پولیس نے چوبیس سی سی ٹی وی ٹرائپ کیمرے لگائے ہیں تاکہ اس تینوی کا پتا چلایا جا سکے جس نے فرار ہونے سے پہلے لوری ڈرائور پر حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا حکام نے خریبی علاقوں میں رہنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے ریٹلی میں کرونا وارس سے اب تک 31,368 افراد حلاق ہو گئے ہیں اور ریٹلی کرونا وارس میں ابتلاف افراد کی تعداد اب تک 2,23,069 افراد تک پہنچ گئی ہے اسپین میں کرونا کے اب تک 2,72,646 مستدیخہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے امواد 27,321 ہو چکی ہے کرونا وارس سے روس میں کل امواد 2,305 ہو گئے ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 2,52,245 ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وارس کے باعث مجموعی حلاقتیں 27,425 ہو گئے ہیں جبکہ کرونا کیسس 1,78,70 ہو گئے ہیں کرونا وارس کے بڑھتے پھیلوں کو لے کر وزیراعظم دنندر موڈی نے مایکرو سوفٹ کے بانے اور گیٹس فانڈیشن کی چیف بل گیٹس سے باتچیت کی ہے یہ لمبی باتچیت ویڈیو کانفرنس رنگ کے ذریعے ہوئی پی ایم موڈی نے اس دوران کرونا سے لڑنے کے لیے ان کے سجھاؤں بھی مانگے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتایا کہ ہندوستان کیسے کرونا وارس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس کے علاوہ کرونا کی ویکسین پر بھی باتچیت ہوئی ویڈیو کانفرنس کے دوران پی ایم موڈی اور بل گیٹس نے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا کہ عالمی کوششوں میں حصے داری کرنے کی ہندوستان کے خواہش اور صلاحیت کے مدنظر یہ اہم ہے کہ عالمی وبا کرونا وارس کو لے کر رد عمل کے کارڈینیشن کے لیے عالمی چرچے میں نئی دہلی کو شامل کیا جائے پی ایم موڈی نے سہیت کے بہران کے خلاف لڑائی میں ہندوستان کے ذریعے اپنائے گئے شعوری انداز کا خاکہ بھی پیش کیا صدر ڈونالڈ ٹرم نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے کرونا وارس سے متعلق درست معلومات فراہم نہیں کیے تو چین سے تعلقات قتم کر دیں گے صدر ٹرم نے کہا کہ چین نے انہیں بہت مایوس کیا چینی صدر شین جان پونگ سے ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس وقت وہ چینی ہم منصب سے گفتگو کے خواہش مند نہیں ایک سوال کے جواب میں ٹرم نے کہا کہ چین کو جواب دینے کے لئے امریکہ بہت کچھ کر سکتا ہے چین سے تعلقات بھی ختم کیے جا سکتے ہیں اس طرح امریکہ پانچ سو ارب ڈالر بچا لے گا صدر ٹرم نے ایک بار پھر الزام لگایا کہ چین چاہتا تو کرونا وارس کو اپنے ملک تک محدود رکھ سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس وبا نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لپی میں لاکڈان کے دوران مساجد میں لارڈ سپیکر سے آزان دینے پر مخامی انتظامی کی طرف سے پابندی لگانے کے معاملے میں الہابات ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے الہابات ہائی کوٹ نے آزان پر پابندی لگائے جانے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ڈسٹرک مجسٹریٹ کے حکم کو منصوب کر دیا ہے ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مسجدوں میں آزان دینے کا معاملہ مذہبی آزادی سے جڑا ہے لہا مسجدوں میں آزان دینے سے کسی کو نہیں روکا جار سکتا ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں یہ اہم نکتہ بھی واضح کیا ہے کہ مسجدوں میں آزان دینے سے کوئیٹ ونیس کی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے ایسے میں کوئیٹ ونیس کی گائیڈ لائن کا بنیاد بنا کر مسجدوں میں ہونے والی آزان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ریاست کے غازیپور ہاترس اور فرق آباد کے عزلہ کے ڈی ایم نے لوگ ڈان کے دوران مسجدوں سے آزان دینے پر پابندی لگا دی تھی ظل انتظام کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیاں کے خلاف کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خرشید اور غازیپور سے ممبر پارلیمنٹ افضل انساری نے الہابات ہائی کوٹ میں آن لائن عرضی داخل کی تھی گزشتہ پانچ میں کو معاملے کی سامات مکمل کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے کو محفوظ کر لیا تھا سعودی عرب میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھے علیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ کرونا وارس سے اب تک دو سو تریسی افراد حلاق ہو گئی ہیں ادھر برازیل میں کرونا وارس تیرہ ہزار نو سو نینیونیو زندگیہ نکل چکا ہے جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ تین ہزار ایک سو پین سٹھ تک جان پہنچی ہے ایران میں کرونا وارس سے جان بھاک افراد کی کل تعداد چھے ہزار آٹھ سو چوپن ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسیس ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو تین تیس ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد بیاسی ہزار نو سو تین تیس اور اس سے اموات چار ہزار چھے سو تین تیس ہو گئی ہے سعودی عرب میں کرونا وارس سے اب تک کل اموات دو سو تریسی رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چھے آلیس ہزار آٹھ سو انیت تر تک جا پہنچی ہے مرکزی وزیر خزانہ نرمالہ ستر رمان نے معاشی پیکیج کے تیسری خست کی تفصیلی جانکری دیتے ہوئے بتایا کہ فوڈ انٹرپرینریس مایکرو سائز کے لیے دس ہزار کلوڑ روپے کی سکیم ہیں تقریباً دو لاکھ مایکرو یونٹوں کو اس کا فائدہ ملے گا یہ سکیم کلسٹرل پر مبنی ہوگی تاکہ وہ بلوبل اسٹینڈرٹ کے پروڈکٹس بنا سکے اس میں مقامی کمپنیوں کی مدد کی جائے گی جیسے بیہار کا مکھانہ اترپردیش کا عام جمہو کشمیر کے کیسری جیسی کھیتی میں کلسٹرل بنایا جائے گا وزیر خزانہ نے بتایا کہ ذرائط کے شعبے کیلئے ایک لاکھ کوروڑ روپے کا ایگری انفرا اسٹریکچر فنڈ جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ لاکڈان میں دودھ کی ڈیمینڈ میں بیس سے پچیس فیصدی کی کمی درش کی گئی ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ ڈیری پروسسنگ میں ذاتی سرمایہ کاری کو بڑھا ہوا دینے اور کیٹل فیٹ پروڈکشن میں ایکسپورٹ کے لئے پندرہ ہزار کوروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا جائے گا موسیقی 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 ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفیر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفیر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی آردھک مدد کرنے کے لئے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں موسیقی